سکری کا کوئی بھی مارکیٹ سے دودھ کا ڈبا لائے جب گلاس میں ڈال کے پینے لگے نہ تو مو سے لگانے سے پہلے آنکھوں سے ذرہ نظر ڈال نہ یہ دودھ تیرے لیے سفید سفید بنانے والا کون فرمایا کبھی گوھر کر بھینس کا رنگ بھی کالا بھینس کا رنگ بھی کالا اس نے جو غزہ کھائی کہیں سبز رنگ کی کہیں کالے رنگ کی کہیں سفید رنگ کی پھر اس نے گوھر کی وہ بھی کالی بدبو والی خون نکلا خون کا رنگ اور پشاب نکلا پشاب کا رنگ اور گوھر کی گوھر کا رنگ اور ساری چیزیں منفی اور منفی چیزوں کے اندر سے تیرے لیے بہترین خوبصورت سفید رنگ کا دودھ نکالنے والا کون ایک ہی گھاس کھانے والی لیکن قدرتیں دیکھ کے اس کے پیٹ کے اندر میں نے تین پنکھے لگا رکھے ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتے ایک پنکھے سے پشاب بن رہا ہے دوسرے پنکھے سے گوبر بن رہی ہے تیسرے پنکھے سے تیرے لیے بہترین دودھ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِلَ عِبْرَ نُسْكِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِمْ بَيْنِ فَرْسِنْ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِّ الشَّارِبِينَ پھر تجھے پیتا ہے پینے کے بعد تجھے مزا آتا ہے صحت ملتی ہے تندرستی ملتی ہے طاقت ملتی ہے کبھی پینے سے پہلے میرا بندہ غور کر لیا کرنا یہ تیرے لیے نکالنے والا مریم نے کہا قالت ہوا من عدللہ اے میرا ابباجان میری کفالت کرنے والا خدا کا نبی ذکریہ مجھے دینے والا مجھے دینے والا علماء کہتے ہیں اللہ کا فرشتہ ایک صبح آتا وہ صبح موسم کا پھل رکھ جاتا دوسرا شام کو آتا وہ شام کو رکھ جاتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مریم نے صبح کا پھل رات کو کھایا ہو رات کا پھل صبح کھایا ہو یا صبح کا پھل دوپہر کو کھایا ہو اللہ صبح بھی تازہ دیتے دوپہر کو بھی تازہ دیتے رات کو بھی رات کو بھی کبھی باتی فروت نہیں ملا کبھی باتی کھانا نہیں ملا ایک وقت کا دوسرے وقت میں اللہ نے نہیں دیا ایک دن کا اللہ نے دوسرے دن میں کالت ہوا من عمد اللہ ان اللہ یرزک میں یشا او بغیر حساب اللہ جس کو چاہتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا فرمایا سمندر میں ایک پہاڑی نکلی پہاڑی پہ اللہ کا ایک بندہ جا پہنچا پہاڑی پہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگا اللہ پاک نے اس کے رزقہ سامان کیا اللہ پاک نے سمندر کے اندر اس پہاڑی پہ اس کے لیے ایک انار کا درخت لگایا صبح بھی انار اس کے لیے لگ رہا ہے وہ کھا رہا ہے توڑ کے شام کو اس کے لیے تازہ لگتا ہے شام کو توڑ کے کھاتا ہے پینے کی ضرورت آئی اس پہاڑی میں اللہ زلجلال والاکرام نے میتھا پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کر دیا پانچ سو سال تک آقا افصاد فرماتے ہیں وہ انار کھاتا رہا میتھے پانی کا چشمے کا پانی پیتا رہا اس کو موت آئی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے گیا اللہ حساب و کتاب لینے لگے وہ بندہ بولنے لگا اللہ میاں میں نے پانچ سو سال تک تیری عبادت کیے پھر بھی تو میرے حساب لیتا ہے پانچ سو سال تک بندگی کیے جلدی مجھے جنت دینا اللہ پاک نے فرشتوں سے کان نہیں نہیں اس کو یہی روکو روک لیا گیا پھر اس نے بات کی اللہ میاں کہنے لگے میرا بندہ آج تو بڑا ناز کر رہا ہے میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیری پانچ سال کی بندگیاں اسے کنار کے دانے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی سمندر میں تیرے لیے درخت لگایا صبح بھی تازہ شام کو بھی تازہ سمندر میں تیرے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اس پانی کا ایک گھوٹ کا مقابلہ بھی تیری پانچ سو سال کی نیکیاں کہنے لگا اللہ میاں اگر نیکیاں نہیں تو پھر میری بخشت کیسے ہو سکتی ہے میری بخشت اللہ پاک نے کہا ہاں نیکیوں پہ بخشت نہیں وہ تو ایک انار کا دانہ نہیں میں چاہوں تو اپنی رحمت سے تجھے بخش دو جے میں ویکھا جے میں ویکھا اپنے عملان والے تے ککھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے جے میں ویکھا اپنے عملان والے تے پھر ککھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا اپنے عملان والے تیری رحمت والے تے پھر بلے 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 اپنا مسلح بھی شایا تحجد بھی وہیں نقل بھی وہیں سرائض بھی وہیں وہیں گزاری جوانی آئی کبھی حجرے سے باہر نہ نکلیں حجرے کے اندر بندگی آقا نے اشارت پروایا لوگو او میری عمت کی عورتو تم بھی اپنے گھروں کے اندر حجروں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ مسجد کے لئے بنا لیا کرو کبھی مریم کی سنت سے عمل نام تو مریم اپنا بھی رکھو نام تو مریم بیٹیوں کا بھی رکھو لیکن کبھی کبھی مریم کی سنت سے عمل کر لیا کرو گھر میں ٹی وی کی جگہ تو بن گئی وی سی آر کی جگہ تو بن گئی تمہارے کپڑے ٹانگنے رکھنے کی جگہ تو بن گئی بستروں کی فکر تو ہو گئی بیٹ کی جگہ تو تم نے بنا لی فریج کی جگہ تو تم نے بنا لی کچن اور برسن کی جگہ تو تم نے بنا لی کبھی تم نے اس پہ غور بھی کیا کہ مریم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں مسجد بھی بنا لیں فرمایا پوری مسجد نہ بنا کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لیا کر کہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کروں گھروں میں جگہ مخصوص کیا کروں جگہ کبھی اسلام سے انسان غور کرتا ہے آقا نے کہا کیوں کہا کہ ہو سکتا ہے سارے گھر میں بچے گھومتے ہیں کہیں بچہ تشاب کرتا ہوگا گھر میں کبھی جانور بھی ہوتے ہیں کوئی لوگ کتا بھی رکھتے ہیں گائے بھینس بکری بھی گھر میں ہوتی ہے کبھی جانور کھل گیا وہ بھاگتا وہ کہیں تشاب کرتا رہا اگرچہ جگہ سوکنے سے پاک تو ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی کیا خیال ہے ایک مسجد نہ ہو چھوٹی سی جگہ جہاں تیرا مسلح بھی سر ہے اور نمبر دو فرمایا تیری جگہ ایک چھپی بھی ہو گھر والوں مردوں کو پتا ہو جہاں تُو نماز پڑھتی ہے اس لیے کہ کچھ دن تیرے مہینے میں ایسے بھی آتے ہیں جن دنوں میں تُو نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو اگر تُو سارے گھر میں پڑھتی ہوگی اللہ چاہتا ہے تیرے ان دنوں پر اس حالت پر پردہ پڑھا رہے گور کر کہ اس حالت پر پردہ پڑھا رہے کہ کیا مرد دیکھیں گے آج تُو نے نماز نہیں پڑھی وہ بھائی کہے گا نماز نہیں پڑھی باپ کہے گا نماز نہیں پڑھی بیٹا کہے گا نماز نہیں پڑھی اب تُو سب کو بتاتو نہیں سکتی کہ میری حالت یہ ہے فرمایا اس لیے کونے میں جگہ بنا لیا کر تاکہ ان کو پتا ہی نہ چلے تو اپنے خدا کو یاد کر لیا کر کیا حکمت ہے اسلام کے اندر اور پھر نمبر تین کہا مرد تو مسجد میں جائیں گے ان کے لیے مسجد ہے تو تُو بھی تو مسجد بنا لیں تجھے ہم گھر میں ثواب دیں گے تجھے ہم ان سے بھی زیادہ دیں گے ایک حدیث میں آقا نے اشار پرمائے یہ گھر میں مسجد چھوٹی سے بنا لیں منا اور محرابے بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ محراب اسی مسجد میں ہوتی ہے اس مسجد میں گھر والی میں محراب بس ایک چھوٹی سے اونٹھی جگہ بنا لیں جہاں تیرا مسلح پڑا رہے کہ یہ تیری نماز کی جگہ ہے تو حضرت مریم صلوات اللہ علیہ نے ہجرے میں کونے میں مشرق کی شیڈ پر حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں مشرق کی شیڈ پر مسلح لگایا اس وجہ سے آج تک عیسائی لوگ جو ہیں یہ مشرق کی طرف مو کرکی عبادت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں حضرت مریم صلوات اللہ علیہ میں وہاں عبادت کرتی ہیں اب ایک دن بیٹھی عبادت کر رہی تھیں ایک دن بیٹھی عبادت کر رہی تھیں اچانک پہلے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سوچا نہ کبھی وہ آیا نہ کبھی وہ گیا اچانت دیکھا سامنے ایک آدمی آگیا کبھی خجرے سے باہر نہیں مکنی نے پاک باک بزرگ عورت خجرے میں رہنے والی اچانت